پھر یہ دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے میں بتاؤں گا کہ سوگر کی بیماری کا علاج کیسے کریں سوگر کی بیماری کا پتہ لگنے کے بعد گھبھرائیں نہیں بلکہ یہ مانیں کہ آج ایک ایسی بیماری کا پتہ چل گیا ہے جو کہ آپ کے شریر میں اندر ہی اندر نقشان پہنچا سکتی ہے اور آپ اس کو بھلی پرکار سے کنٹرول کر کے اپنے اس ہونے والے نقشان کو بچا سکتے ہیں سوگر کی بیماری کو کنٹرول کرنے کا سب سے پہلا قدم ہے ڈائٹ کنٹرول آپ نے گھر، سکر، کھان، چینی اور سبھی پرکار کی مٹھائیاں کو بلکل سیون نہ کریں گھیوں سے بننے والی چیزیں جیسے بسکٹس، بریڈ، میدہ، سوجی ان سے بننے والی چیزیں کا استعمال بھی بہت کم کرنا چاہیے سبھی پرکار کی کولڈ رنگز ان میں بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے ان کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے وائن کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو چاوال، آلو، عربی، سگرگندی ان کا استعمال بھی کم کریں ان میں سٹارچ ہوتا ہے اور جن کا سیون کرنے سے وہ سٹارچ جو سگر میں تبدیل ہو جاتا ہے آپ کیا کیا لے سکتے ہیں؟ آپ سبھی پرکار کی ہرے پتے والی سبچیاں جیسے پالک، باتوا، میتھی، سرسوں سبھی پرکار کے سلاعت جیسے گاز، مولی، پیاز، ٹوماٹر، ککڑی، کھیرہ یہ سبھی پرکار کے پور مہترہ میں ان کو اچھے پرکار سے حساب کر کے ان کا سیون کر سکتے ہیں دودھ، دھائی، لسی، فیکی چائے ان کا استعمال اچھی طرح کر سکتے ہیں دالیں ہیں، سبجی، دالیں ہیں، پنیر ہے، رازمہ ہے جن میں زیادہ پروٹین ہوتا ہے، ایگز ہیں، چکن ہے، میٹ ہے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیشنٹ میں وزن زیادہ ہے تو اس کو اپنا وزن کم کرنا چاہیے ہر روز سہر کو جانا بہت لاپ دھائک ہے یہ دی ڈائیٹ کنٹرل سے اور شہر کر کے وزن کم کر کے اب سگر لیول کنٹرل میں نہیں آ پاتے تو ڈاکٹر کو اور مریض کو دونوں کو یہ جروری ہو جاتا ہے کہ ایک آدھ گولی مریض کی شروع کی جائے سگر کی گولی ہمیشہ مریض کو ایک جیسی لینی چاہیے ایسا نہیں کہ کسی دن آدھی گولی کھائی کسی دن ایک گولی کھائی کسی دن ڈیڑھ گولی کھائی کسی دن دو گولی کھائی نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے ایسا ڈاکٹر ججمنٹ نہیں کر پائے گا کی وہ اس کو لگاتار کونسی گولی کو کتنی ماترہ میں مریض کو کھلائے یدی پیشنٹ کی ڈائیٹ کنٹرول کرنے سے اور ایک آدھ گولی شروع کرنے سے سگر لیول کنٹرول میں نہیں آتا تو ڈاکٹر کے لیے مریض کو انسولین پریسکائب کرنا اس کی مجبوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ علاج کے دوران میں مریض کو کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان غلط فہمیاں کو ہمیں دور کرنا ہوگا جیسے مریض کہہ دیتا ہے کہ میرے جکھم جلدی بھر جاتے ہیں میں اتنی محنت کرتا ہوں میں بلکل چینی نہیں کھاتا میرے پیشاہ پہ چیٹیاں نہیں آتی میرے پریوار میں کسی کو سگر نہیں ہے اور میرے کو تو سگر ہے ہی نہیں ان باتوں کا پتہ پیشنٹ کو سگر ہے یا نہیں ہے اس بات کا کیول فہنسلہ بلڈ سگر جانت سے ہی ہوگا آپ کے یا میرے اندازے سے اس بات کا فہنسلہ نہیں ہو سکتا جیسے سگر کے گولی شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں گولی نہیں شروع کروں گا کیونکہ اس عادت پڑ جائے گی ایسا نہیں ہوتا یہ عادت کی بات نہیں ہے آپ کے اندر سگر پچانے کی اکشمتہ بہت کم ہو گئی ہے اور سگر کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو گولی شروع کرنے پڑے گی ڈھیک اسی پرکار سے انسلین کے بارے میں انسلین جب بھی ڈاکٹرول انسلین کے لیے کہتا ہے تو مریض تھوڑا سا اچھ کچاتا ہے ڈرتا ہے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس کو یہ چاہیے کہ جب ضرورت ہے تو آپ کو انسلین لینے پڑے گی آپ کے شریر میں انسلین کی ماترہ بہت کم بن رہی ہے اس کی پورتے کے لیے بہر سے انسلین استعمال کرنے پڑے گی ڈاکٹرول لوگ مریض کو انسلین کا انجیکشن کیسے لینا ہے اس کو اچھی پرکار سے اس کو ٹرین کر دیتے ہیں اس لیے جب ہی بھی انسلین کی ضرورت ہو تو انسلین لینے پڑے گی اس کے علاوہ کئی مریض کہہ دیتے ہیں کہ میں گولی بھی لے رہا ہوں اور میں محنت بھی کرتا ہوں میں شہر بھی جاتا ہوں اور میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور میں سارا کام کر لیتا ہوں میری تو سگر کنٹرول میں ہے ایسا نہیں ہے یہاں تک کر کے مریض کی جمعباری ختم نہیں ہوتی اس کو چاہیے گی اندازوں کے علاوہ اپنے بلڑ سگر کی جانچ کروائیں یہ بلڑ سگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے تو دوائی میں بدلاؤ کرنا پڑے گا اور کئی مریض کہہ دیتے ہیں کہ مجھے میری سگر بڑھ جاتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے میری آنکھوں سے کم مجھے دکھائی دیتا ہے اور میری ٹاؤں میں ددھونے لگ جاتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میری سگر بڑھی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے اندازہ نہیں لگائیں اپنی سگر کی جانچ کریں یہاں کنٹرول میں ہے تو ٹھیک ہے فائن یہاں کنٹرول میں نہیں ہے تو ڈوکٹر تھوڑی بہت دوائیوں کو چینج کر دے گا اپنی سگر کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں یہاں ہم اپنی سگر کو کنٹرول میں نہیں دکھیں گے تو یہ ہمارے شریر کے انگوں کو خراب کر دے گی اور انگوں کی خراب ہونے کی بجے سے یہ ہمارے جیون کو چھوٹا کر دے گی اس لئے ہمیشہ اپنی سگر کو کنٹرول میں رکھیں اور لمبی آئی اپائیں ان محترپن جانکاریوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں دنے والد